موسیقی 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 اس میں تیزی بنی رہے گی تو آپ اس طرح کی جو فنڈ میں آپ اس میں چھوٹے وقت کے لیے نیویش کرنا چاہ رہی ہیں ہاں جی 3 or 4 years 3 or 4 years 9 فارما فنڈ ہیں جس میں جو رینج ہے پنکر سر ریٹرن کا 55 سے لے کر 80% کا رینج دیا ہے تو انہوں نے تو ریسرچ کی ہے انشو جی نے اور ان کا ریسرچ کہتا ہے کہ اس میں تیزی بھی برقرار رہے گی اور اس کے حساب سے یہ کال لینا چاہتی ہیں لیکن جنرلی یہ سوال ہمارے پاس بہت دفعہ آ چکا ہے فارما اور آئی ٹی دو طریقے کے سیکٹورل فنڈ ہیں اس میں کیا نویش کیا جائے اس وقت پہلی بات تو تو میں سیکٹورل فنڈ بہت زیادہ ریکمنڈ نہیں کرتا ہوں کسی کو بھی کیونکہ آپ نے دیفرسی فائیڈ فنڈ میں انگرس کرتے ہیں تو وہاں پر بھی فنڈ مینجر سے یہ دیکھیں کہ اس وقت پر کونسے سٹاکس کونسے سیکٹر اچھا پروم کریں گے اور اس حساب سے اس سیکٹر میں ایکسپوزر جیدہ لے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک کو آپ نے دیفرسی فائیڈ فنڈ میں انگرسی فائیڈ تو یا تو آپ نے اس وقت کیا ہوتا جب پاکفی گر چکے تھے فارما شاکس اور وہاں سے کیونکہ آپ نے دیکھا لازٹ نائن مانت میں سے آپ نے بولا کہ لازٹ ون یئر کے ریٹرنز فپٹی پرسنٹ سے اٹی پرسنٹ پر اگر انگرس کی پاتھ پروس صرف میں تو انگرس آلموز نائنٹی پائی پرسنٹ تو ہو گیا ہے صرف مارسی لے کے اپتا تو آلموز ڈبل چکا ہے تو یہاں سے آپ جیسا رنے بولا کی امید ہے دو سال میں کنٹیوں میں میں اتنا اپٹیمسٹک نہیں ہوں اس بارے میں کہ اس طرح کی گروہ اپنیٹ کی آپ چونکہ ہمیں ایک نیا ایکسپیرینس ملا ہے تو شاید گورنمنٹ بھی تھوڑا سا ہیلتھ کے لئے بلائے اور کمپنیز بھی اور اس میں کچھ اور مطلب کارپیٹس اس میں اور چچھ جیدہ جاندال سکتے ہیں فارما انڈسٹری میں کارپی گروہ کی ایکسپیٹیشن ہے اور ہیلتھ کے لئے ہم دیگنوستک اور پیثولوجی اس طرح کی بات کریں یا انشورنس ہیلتھ انشورنس کی بات کریں تو وہاں سے بھی کارپی گروہ ایکسپیٹ ہے اس طرح سے کہ ہم دبل ایکسپیٹ کر رہے ہوں ایک سال میں ایک سال میں ایکسا ہونا مشکل ہوتا ہے کوئی چیز نیچے سے بہت دری ہوئی ہے کہ فارما سیکٹر پیٹا ہوئا سیکٹر تھا پہلے اور اوپر سے کوویڈ کی ویجے سے اچھی مل گئی پر ہم ایسی امید کرنا مجھے مجھے لگتا ہے تو ایسے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کہوں گا کہ ڈائیبرسی پائیٹ ایکوٹی فنڈز میں ہی رہیں پر اگر دنہ بھی ہے فارما سیکٹر میں تو لمسم کی اس کے بجائے آپ سائی پی وہاں پر کر لیجیے تھوڑی آپ پورٹ فولیو کا 5% اراؤنڈ اگر آپ الوکیٹ کرتے ہیں اور جو ملتی سائی پی کر رہے ہیں اسی میں سے 5% اراؤنڈ فارما میں کرتے ہیں تو وہ پھر بھی ٹھیک ہے اور ان کے پورٹ فولیو پر کیا رائے دیں گے پورٹ فولیو میں دیکھیں یہاں پر لارج پر میں اگر سویچ کر لیں تو بہتر ہوگا کیونکہ اگر ان فوکس پند ہے تو اس کا الوکیشن اکروز مارکیٹ کٹلیزیشن رہ سکتا ہے تو اس میں انفیتمنٹ پر اچھی ہے لارج کے پر اچھا پر نہیں کر سکتا ہے پر اچھا کم کرنا ہے لگ ICA Prudential Blue Chip fund وہ بھی large cap ہے یہ بھی ہے اور جو large mid cap fund ہے وہاں پر بھی large cap میں exposure جاتا ہے تو صلاح یہ ہوگی کہ یہاں سے تھوڑا سا فوکس fund میں آجائے اور دوسری بات اگر میری سلحہ کو پسند آتی ہے اور فارما میں آپ exposure لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ mid cap میں اپنا exposure بڑھائی ہے mid cap میں portfolio میں کھان ہے تو آپ mid cap fund add کر لیجئے جیسے access mid cap یا میرے asset mid cap fund کوئی بھی add کر سکتے اگلا سوال لیتے راکیش ملہوترا جی گھڑگاہوں سے ہمارے ساتھ جوڑے راکیش جی نمستے نمسکار میڈم نمسکار کیسے ہیں سر بس تھی میڈم آپ لوگ کیسے ہیں آپ کا پروگرام میں بہت ریگلر لی دیکھتا ہوں بہت شکریہ کیا جان چاہتے ہیں سر میڈم میں ریٹائیڈ پرسن میری ایج ہے بہت سیونٹی یار تو میری کچھ میوچول فنڈ میں انویس منٹ تو اس کے لیے آپ لوگ میرے کو سجیسٹ کریں کہ میں کیسے انویسٹ کروں جی سر تھوڑا سا آئیڈیا اگر دے دیں گے اب پہلے کا نویش ہے وہ کس طریقے کے فنڈ میں ہے تو ہمیں میں بتاتا ہوں میرا اس میں پہلے نویش جو ہے ایس بی آئی ایکویٹی ہائی بریڈ میں ہے گروت میں آئی سی آئی سی آئی پوڈنشل کا ایلوکیٹر فنڈ ہے اس میں گروت اس میں ہے پھر آئی سی آئی سی آئی پوڈنشل بیلن سی ڈوان تیج ہے اس میں ہے اور ایک ایس بی آئی کا ڈیٹ فنڈ ہے ایس بی آئی میڈی مرحل ہے اور تھوڑا سا میرا ٹیک سی میں آئی آئی میں ہے ڈو اکی اوکی تو ایک تو یہ دیکھ لیں اگر اس میں سے کوئی چینج کرنا ہے تو چینج کر سکتا ہوں یا اور ٹھٹی کو فردر انویس بھی کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے آپ کی رائے اس میں وہ نہیں ہے it is only wealth کو بڑھانے کے لیے ہی ہے پرپس ابھی ان پیسے کی ضرورت نہیں ہے کتنے سالوں تک سر ایک رف آئیڈیا پلیز تین چار سال تو کری سکتا ہوں آرام سے کوئی ایسی میرے کو نیڈ فورس ہی نہیں ہے کچھ بھی نہیں پنگا سر سفیشن ڈیٹیلز ہے ہمارے پاس صلاح دینے کے لیے یا کچھ اور سوال آپ کرنا چاہیں گے پتے بکل انفرمیشن تو کافی ہے تین چار سال کے نجریے سے اور اس مارکٹ میں اگر تیس کلاگ روپی آپ کو پریش انویسمنٹ کرنا ہے تو نہ تو یہاں میں میں بولوں گا کہ لامسم میں آپ اس کو پورا انویس کر دیجئے اور اگر ہم بات کریں ایسٹی بغیرہ کرنے کی تو وہاں بھی یہ ہے کہ نجریہ تین چار سال کا یہ آپ چھے مینک کے ایسٹی بھی کریں گے تو اس کے بجائے میں بولوں گا کہ اگر ریڈائرمنٹ کا بیسہ ہے آپ اس کو سیف دریقے سے دیکھ میں انویسمنٹ کیجئے اور کھوڑے ایک پورٹ فولیو میں انکلوڈ کر سکتے ہیں آپ کے پاس آلیڈی ہیڈری فنڈ ہیں لیکن بیلنس ایڈوانٹی جوکے دینیمی اسے الوکیشن فنڈ ہیں اگر کے فنڈ ہیں اسے لوکیٹر فنڈ ہیں وہ اسی طرح سے فنڈ ہے ابھی میں سلاح دوں گا کہ آپ جیسے شورٹ ترم تو میڈیم ٹم دیکھ فنڈ یسے آئیتی برلہ سن لائیو شورٹ ترم فنڈ ہے آئیتی برلہ سن لائیو شورٹ ترم فنڈ ہے آئیتی برلہ سن لائیو شورٹ ترم فنڈ ہے میڈیم ٹرم یہ آپ ان میں سے ایک دو فنڈ یا تینوں بھی آپ انکلوڈ کر سکتے ہیں اور ایکوٹی سیوینگز فنڈ جو ہوتے ہیں بسیقلی یہ آپ کے تھوڑا سا پوشن ایکوٹی میں سے بہتر ملنے کی امید سکتے ہیں آپ تو اگر ایکوٹی سیوینگ فنڈ ایکوٹی سیوینگ فنڈ یا ایکسیس ایکوٹی سیورز یہ فنڈ آپ کنسیدر کر سکتے ہیں اوکی راکیش جی کچھ اور ڈاؤٹ ہے آپ کو کوئی ٹوٹلی ایکوٹی ڈریون فنڈ نہیں سجیسٹ کر سکتے جیسے میں ایکوٹی فنڈ کسی میں ڈالتا ہوں which is پیور ایکوٹی پورٹفولیو میں پیور ایکوٹی فنڈ ہے تو پنکس سا جی جی آلرہی ہے اسی لئے میں نے بولا کہ اور ایڈ کرنا شاید سائے نہیں ہوگا کیونکہ بیلنس ایڈفانٹیج فنڈ جو ہے وہ کبھی کبھی 80% تک ایکوٹی الوکیشن وہاں جا سکتا ہے وہ فنڈ ایسا ہے کہ مارکٹ کے حساب سے ڈائنیمک ایسر الوکیشن ہے تو یدی آپ کو لگتا مارکٹ اچھا ہے اور دوسرے بھی فنڈ ہیں جہاں پر پھر پھر بھی اگر آپ کرنا چاہیں تو اگر چاہتے ہیں تو میں جیسے کینرہ روبے کو امرجن ایکوٹی بھنڈ ہے امرجن بھنڈ 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 سکتے ہیں میرا امرجن بزنیس بھنڈ یہ بھی ایک دوسرا لارجن بھنڈ 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 چلی اگلا سوال لیتے ہیں اب ہے کمار چنڈی گھر سے جوڑے ہیں فون لائن جی سوال بھنڈ بھن بھنی رو بھنی بھنگ بھنی 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 جی مجھے لگا بھی میں تیر سال سے انیس کر رہا ہوں اور امان بھی میجر ہے اور یہ آپ کا جو فند تھا وہ شورٹ ٹم انکم پلان ہے وہ تھا جی شورٹ ٹم پلان فرانکلین میں ڈیولپمنٹ تو ہو رہی ہے پنکر سر اور ابھی ریسنٹلی جو بات چیت کی ہے ان کے پریسیڈنٹ نے سنجے سپرینینو نے کہا ہے کہ شورٹ ٹم انکم پلان میں بھی زیرو باروئنگ یا تو ہو چکی آل موسٹ ہو چکی ہے بہت جلدی ہو جائے گی لیکن کیش رچ ابھی تو خیر کتا ہی نہیں ہے وہ اگلا سٹپ کیا ہوگا نیویشکو کے لیے کب تک پیسے ملنے کی سمبھاونا کیا موبید کر سکتے ہیں آپ تو اس پر آپ کی ریسرچ بھی کر چکی ہے اور آپ نے پروگرام بھی کی ہو گئے ہیں آپ کو بتا ہے کہ آپ چھبیس سے اٹھائیس کی بیچ میں یہ بوٹنگ ہو نی ہے جو نیکلین نے سکیمز کو وائنڈ اپ کر بیا تھا تو کوٹ کے انسار آپ کیونکہ اس میں انویسٹرز کی رائے لینی ہے اسے بوٹنگ ہوگی تو اس میں نکل کر آئے گا کہ کیا کرنا ہے جو وائنڈ اپ کرنے کا ڈیسیجن تھا اسو کنٹنیو کرنا ہے یا پھر اس کو بھی ڈراؤ کرنا ہے کچھ انویسٹرز نو بول دیتے ہیں تو اس کیس میں پھر یہ ہے کہ اوپن ہو جائیں گے سکیمز سکیمز اوپن ہونا سننے میں اچھا لگتا ہے لیکن اگر سکیمز اوپن ہوئی تو سب بھی انویسٹرز ریٹنگ کرنے کی کوہش کریں گے ریڈمشن آئے گا تو جو فنڈ ہاؤس کے پاس سیکیورٹیز ہیں وہ ان کو تھوڑا سا ڈیسپریٹلی سیل کرنی پڑیں گی اور اس وقت ریویڈٹی کم ہے ایسے میں ڈیفنیٹلی وہ جو ان کا فیس ویلیو ہے اس سے بھی کم ہے اس کو بیچنا پڑے گا اور ایسے میں یہ ہے کہ انویسٹرز کو پیسہ تو ملے گا لیکن لاؤس کے ساتھ کافی ہیرکٹ کنا پڑے گا اور دوسرا یہ ہے کہ جو وائنڈ ڈیسیجن ہے اگر وہ کنٹنیو رہتا ہے تو پھر اس کیس میں جیسے پیسہ آ رہا ہے جیسے پیسہ آ دی چکا ہے تو پیسہ انویسٹرز کو ملتا رہے گا اور میکچورٹی کے ٹائم پر بھی جیسے بھی پیسہ آئے گا کھوڑا بہت 100% تو شاید میں ایکسپٹ نہیں کرتا انویسٹرز کو مل پائے گا لیکن وہاں پر لاؤس اپی کم ہوگا تو اب یہ سب کو دیکھنٹ کرتا ہے کہ اس کی ووٹنگ میں کیا ریجرٹ سامنے آتے ہیں اور اس کے اقورڈنگ کیا ڈیسٹرز ہوتا ہے لیکن میری صلح میری اوپینین یہ ہے اس بارے میں کہ ادھی وائنڈپ کا ڈیسٹرز جو ہے یہ کنٹیو رہے یعنی سکم وائنڈی پی رہے اور میکچورٹی پر یا جیسے سے بیچ پیسہ آتا ہے اور اس ساب سے انویسٹرز کو ملتا رہے تو شاید وہ انویسٹرز کے لیے بہتر رہے گا بٹ آلٹیمیٹلی یہ ہوتا ہے کہ اس کو ضرورت ہے پیسے کی یہ بولے گا کہ میں کچھا ٹائم بلٹ کروں گا کیونکہ کچھ سکیورٹیز کی میکچورٹی بہت لنگی بھی ہے تو یہ الٹیمیٹ ڈیپیڈٹ کرے گا اب اس سچویشن کے اوپر لیکن اگر ابھی یہ سکیم دوبارہ اوپن ہو جاتی ہیں اور ریلنٹن ہوتا ہے تو یہ بات ہے کہ انویسٹرز کو نفصان پاپی ابھے جی ابھے جی ہاں جی آپ کے پاس وہ کے پین ٹیک سے میل آ گئی ہے نا ووٹنگ کے لیے کہ ابھی تک نہیں ہے ہاں ووٹنگ کے لیے میل آ گئی ووٹنگ کے لیے چلو کرتے گے لیکن جو پیسہ ہے وہ تو بلوک ہو گئے ہاں وہ تو سب بلوک ہے یہ تو دور بھاگیپون گھٹنا ہے کہ پیسے تو بلوک ہے لیکن اب بلوک ہے اور پھر تر ریٹرن بھی ختم ہوگی اس کے اوپر ایکزاٹلی یہی سب سے بڑی بات ہے اس میں لیکن ابھی یہ دیکھنا ہے کہ آگے آپ کو تیع کرنا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں جی اگر آپ نو کی طرف جاتے ہیں نو مطلب کہ آپ سکیم کھولنے کے لیے ووٹ کر رہے ہیں تو آپ کو ریڈیمشن پریشر آئے گا فنڈ ہاؤس پہ اور نقصان ہونے کی سمبھاونا کافی زیادہ ہے جی اور یس کریں گے تو تھوڑا لمبا وقت لگ سکتا ہے لیکن پیسے ملنے کی سمبھاونا وہاں پر بینہ نقصان کے زیادہ ہے ٹھیک ہے سیکنڈ میرا کوششن تھا اگر میں پیسہ لاکھ پی ایم ایس میں ڈالنوں اڈوائز سرویس سر آپ کے آواز بہت دیرے آری تو آپ تیز بولیں گے پلیز ہلو ہاں جی یہ جو پورٹ پیلیو ایم 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 سرویس میں تو کیونکہ آپ نے آلیدی نقصان کافی بڑا جھیلا ہے آپ نے دیکھا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کو کافی نگیٹیوٹی بھی آئی ہوگی موچول فرن کے بارے میں حالان کی میں یہی بولوں گا کی پرینکنگ ٹیمبرلنگ کا یہ اپیسوڈ ہے یہ ایک اندسٹری کا ریپنجلیشن نہیں ماننا چاہیے یہ بہت انفرکنیت ہے لیکن اس کے بعد مجھے معلوم ایک جیسے نقصان ہوتا ہے وہ دکھ ہوتا ہی ہے اس سب سے اگر آپ پی ایمیس میں جائیں گے تو وہاں پر کیونکہ پورا ایکوٹی کا پی ایمیس ہوگا رسز کا پکی جیدہ ہوگا اور ایسے مارکٹ میں جب ہم نے کافی اچھی گروت دیکھ لی ہے تو اس وقت تو بلکل بھی انٹر کرنے کی میں صلاحہ نہیں دوں گا تبھی مارکٹ میں کریکشن آئے اس کے بعد میں آپ کرے تو ٹھیک ہے برکل اندسٹرز کے لئے سٹاکس کام ہوتے ہیں وہاں پر ریٹنس بھی جیدہ ملنے کی امید ہے ہی ہے پتہ سیم ٹائم اس مقابلے میں جیدہ ہوتا ہے تو میری صلحہ تو یہ ہے کہ آپ میری صلحہ تو یہ ہے آپ تو بہت سارے فلیکسی پر فنڈس بھی یا تو کنورٹ ہو رہے ہیں یا لائے لانچ ہوں گے یا ملکی پر فنڈس آپ اس طرح سے دائیبرسی پر فنڈ فنڈس میں لائرز امید کے فنڈس میں آپ اس میں جائیے اور جیدہ مطلب جس کا پورٹ فولیو آپ کی ڈائیبرسی پائیڈ ہو نمبر اگر شٹاکس کی اچھے ہو ہوتے ترہے کے سیکٹرز میں ہو میری صلحہ اس وقت پر اس ترہے کے فنڈس میں انوید کرنے کی ہوگی اور ساتھ ہی ایک ساتھ پیسی کو انوید نہ کریں آپ کو اگر تھوڑا پیسہ لامسن میں بھی ہے تو بھی کم سے کم چلے وہ وقت ہے ایک چھوٹے سے بریک کا بریک کے بعد ہم ترنت حاضر ہوتے ہیں پھر سے اور آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے آپ کو ہم بنے رہیے میوچول فنڈ ہلپ لائن کے ساتھ میوچول فنڈ ہلپ لائن ان میں اکبر پھر سے آپ سبھی کا سواگت ہے آج آپ کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں پنکج مٹپال اور اب وقت ہو گیا ہے ہمارے خاص سیگمنٹ فنڈ ناما کی طرف چلنے کا پنکج سب دو ہزار بیس سال جو ہے بہت مائنے میں بہت ہی ونڈ فل رہا ہے اور نویش کے ماملے میں بھی تو ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ دو ہزار بیس سے آپ نے پرسنلی کیا سیکھا اور نویشکوں کو اس سال میں جتنی بھی گھٹنائی ہوئی ہے اس سے ان کو جو کی ٹیک آوے ان کے لیے کیا ہونا چاہیے پہلا آپ نے پوچھا کہ پنسنل کیا سیکھ ہے مجھے تو یہ دیکھنے کو ملا کہ ہمیں کسی پر بھی نربھر نہیں رہنا چاہیے کیونکہ اس حصیتی میں اگر آپ پس پیسہ تھا تو بھی کئی چیز ایسی تھی جو کی آبیلیبل نہیں تھی تو آپ کو ہر کام سیکھنا چاہیے اور کرتے رہنا چاہیے پریکٹس ہونی چاہیے پتہ نہیں کب کیا چیز آپ کو خود کرنی پڑے تو ماری تو انٹرپٹیو سر لیکن آپ نے کیا کیا ہے اس بار گھر کے کام بہت زیادہ کرنے پڑے آپ کو نے نے مجھے تو خورسنیٹلی ہے اور اتفاق سے ایسا نہیں کرنا پڑا لیکن اجامپل آپ کو کوئی بھی چیز لے لیجیے مطلب کہ وہ میرا پسکل سے رہا ہو یا لوگ کو دیکھنے میں سیکھ ملی ہو چاہے وہ آپ کے ڈرائیونگ خود کرنے کی ضرورت پڑی ہو یا آپ کو گھر کے کام ہو ایسے بہت ساری یا آفیس کی بات کرو تو بہت ساری چیزیں آفیس میں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کے بعد ایکسسٹنٹ ہوتے ہیں جو سارے کام کرتے ہیں لیکن اس دستیتی میں جب وہ چیزیں پاسیبل نہیں تھی تو گھر کی بات نہیں ہوتی آفیس کے بھی کام مجھے میں تو زیادہ کرتے ہیں کہ ہرکی تو نہیں کرنے پڑے آفیس کے تو مجھے ساتھ میرا شٹاپ کرتا تھا وہ مجھے کافی چیزیں کرنے پڑی تو یہ مجھے سیکھتی کہ ہم لوگ کئی بار یہ چیزوں میں ہوتے ہیں کہ کافی بڑا اگر آپ کا شٹاپ ہیں سب لوگ کرتے ہیں تو آپ چھوڑ دیتے ہو اور دھیان نہیں دیتے ہو تو تو وہ سب چیزیں مجھے لگا کہ آپ لیرپر کرنا بہت ہی ضروری ہے اور سبی ہم ایش کے لحاظ سے کیا سیخ رہی سر انویسٹرز کے لیے بات کریں تو ہم ہمیشہ بولتے ہیں کہ مارکٹ کو ٹائم کرنا بہت ہی بکھل اور یہاں پر آپ نے دیکھا کہ مارچ میں مارکٹ اگدم گرا اور وہ اس ٹائم ایکسپیکٹ دکھا کہ مارکٹ گرنا لیکن مارکٹ گرنے کے بات جس طرح سے اٹھا ہے اور ہم نے نئے اچائیوں کو چھوا اس وقت کوویڈ 19 کی سیٹویشن میں تو یہ بڑا ہی سرپرائزنگ رہا تو اس میں ہوا یہ کہ بہت سارے انیویسٹرز وہ اولی اجڈٹ کر چکے تھے ان کو افسوس ہوا کہ انیویسٹرز تھے ہی نہیں ایسا بنانے ہی پائے دوسرا وہ جو ہمیشہ ہوتا ہے کہ آپ نیوز دیکھتے ہو اور خوش ہوتے ہو کہ مارکٹ بہت اوپر جا رہا ہے بڑ آپ نہیں کیا کما تو ایسے انیویسٹرز نہیں کرتے ہیں اور جب مارکٹ بہت پیجی میں ہوتا ہے وہ ٹکرز دیکھ نیوز دیکھ کر یہ افسوس کرتے ہیں کہ میں یہ نہیں کیا تو میرا ماننا ہے کہ اگر کوئی بھی چیز اگر آپ جیتنا ہے تو میدان میں اترنا ہوگا بینا میدان میں اترتے وی پی تیوی پر دیکھ آپ اس کو چیئر کر ستے ہو لیکن اگر آپ کو جیتنا ہے تو آپ کو اکھر پیٹسپیٹ کرنا ہو اس کے صلحہ یہ ہے کہ بہت ضروری ہے آپ کو اپنا invest ستے رہنا چاہیے لیکن وہی اپنے گولڈ میں اچھے گروہ ہوئی لیکن لوگ invest نہیں تو اس کے لئے مینٹین کیجئے آپ پورٹفولیو میں ایکویٹی ڈیٹ 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 سب ہی ترہے کے اس ست پلاس کو انکلوڈ کیجئے یہ بہت مجھکے لئے پانا کس وقت پر کون سا ایسا اچھے پرفورمنس دے پائے گا تو اگر آپ کے پورٹفولیو میں سب ہوگا تو ٹھوٹی مہترہ میں کبھی آپ کو اچھی گروہ ملے گی آپ کے پورٹفولیو کو اور آپ اپنے جو لکشے ہیں ان کو حاصل کر پائیں جی تو بیسیکلی سائیم اور دھائر رکھنا بہت ضروری ہے اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں نیویش کے ساتھ تو پھر آپ کا نیویش پتہ نہیں کس ڈیریکشن میں جائے گا دماغ بٹھا لیجے اور مارکیٹ کو ٹائم کرنے کی کوچش نہ کرے اگر لمبے وقت نیویش ہے تو بس سائیم دھائرے کو بنا رکھے رہے اور نیویش کرتے رہے بہت بہت شکریہ پنکسر آج سبھی سوالوں کے جواب دینے کے لیے اور آپ کو نئے سال کی ابھی سے میں شب کام رائے دے دیتی ہوں آپ کے لئے اچھا ہو بڑھیا ہو اور سب ہی نیویش کے لئے بھی اور اس کے ساتھ ہی میویشل فنڈ ہلپ لائن میں فلحال اتنا ہی آپ کے سوالوں کہ ہمیں انتظار رہتا ہے سوال کہ بھیجنا ہے وہ سب ڈیٹیلز آپ کی سکرین پر ہے سوال جب بھی بھیجتے ہیں تو اپنا نام اور نمبر دونوں ہمیں ضرور لکھیں تاکہ آپ سے ہم بات کر سکے فلحال کے لیے شو میں اتنا ہی بنے رہی ہے زی بزنس کے ساتھ نمسکار